دن کے تائیں جے دن کے سپاہیں جے امن کے زامن جے امن کے راہیں اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ ابن وبرکاتہ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العزیم قابل احترام بھائیوں وزرگوں اور عزیز ساتھیوں اللہ کا بڑا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پھر سے رمضان مبارک میں عبادت کا ایک موقع عطا فرمائے اور یہ مہینہ ہم سب کو نصیف فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا مل جانا اور پھر رمضان میں رمضان کی جو عبادتیں ہیں اس کے کرنے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان مبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ورنہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بدشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے افطار کیا تراوی پڑی لیکن یہ رمضان ان کے مقدر میں نہیں تھے یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائے بتانی پھر آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے یعنی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں ورنہ جانا تو سبی کو ہیں دنیا میں کتنے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائے گے جیسے ہم آج مرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں آئندہ لوگ ہمیں یاد کریں گے لیکن میرے بھائیوں اللہ نے ہمارے زندگی میں برکت عطا فرمائی اور اتنی زندگی اللہ نے دی کہ یہ رمضان کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور خصوصی طور پر اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں بلکہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے موصلہ دار بارش ہو تیز بارش جیسے ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مہینے میں ایسی اترتی ہے جیسے موصلہ دار بارش ہو لیکن یہ جو برکتیں ہیں اور یہ جو رحمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے رمضان میں اترتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اترتی ہے اس رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اپنے برطن کو سیدھا رکھے گا مثال کے طور پر آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور آپ چاہے چھوٹا برطن ہو بڑا برطن ہو بڑا ڈرام ہو اگر اس کو سیدھا رکھیں گے اور کھلا رکھیں گے تو وہ پانی سے بھر جائے گا لیکن خوب تیز بارش ہو رہی ہو اور برطن کو ہم الٹا رکھ دیں تو بتاؤ گئی ایک قطرہ بھی پانی اس برطن میں آنے والا نہیں ہے کیوں کہ برطن کو الٹا رکھا گیا ہے یائے کہ برطن کو بند رکھا گیا ہے ایسے ہی میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہمیں اپنے دل کے برطن کو کھلا رکھنا ہے تاکہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ ہم کو حاصل ہو سکے اس کا اثر ہمارے زندگی پر آ سکے تو رمضان مبارک میں برطن کا کھلا رکھنا دل کے برطن کا کھلا رکھنا یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھے جائیں اگر رمضان میں روزے آپ رکھ رہے ہیں تو آپ نے دل کے برطن کو کھلا رکھا ہوا ہے اور دل کے برطن کا کھلا رکھنا یہ ہے کہ آپ ترابی پڑھ رہے ہو اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور تلاوت کر رہے ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو یہ ہے دل کے برطن کا کھلا رکھنا پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ روزے رکھیں اور ترابی پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کا برطن کھلا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اس میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے اترے گی اور وہ چیزیں ہم کو حاصل ہوگی اور دل کا برطن رکھنا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے دل کا برطن اس کا بند ہے جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں جو رمضان میں تراوی نہیں پڑھتے ہیں جو رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہیں جو رمضان میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اپنے دل کے برطن کو بند کر لیا ہے تو جس کے دل کا برطن بند ہو بتاؤ اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں کیسے آئے گی اور برکتوں کا نزول کیسے ہوگا اس لیے بالکل ابتدائی مرحلہ رمضان مبارک کا چل رہا ہے ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کو اصول کرنا چاہیے پتا نہیں پھر ایندہ رمضان ملیں گے نہیں ملیں گے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے آخری رمضان ہے جیسے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی اب آپ کے یہ آخری رمضان ہے آپ کو جو چاہے کرنا ہے کر لو روزے رکھنا ہے رکھ لو نہیں رکھنا ہے مت رکھو ترابی پڑھنا ہے پڑھو اختیار دے دیا جائے تو آدمی سوچے کہ چلو آخری رمضان ہے مجھے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ دل میں یہ نیت کرو کہ یہ آخری نماز ہے شاید اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا ایسے میرے بھائیو یا رمضان اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں آتا فرمائے اللہ نے صحت بھی دی ہے آفیت بھی دی ہے اور ہم روزے رکھ سکتے ہیں اس لیے روزے ضرور رکھنے چاہیے تراوی ضرور پڑھنی چاہیے رمضان میں عبادات کا ایک ماحول بنانا چاہیے کہ رمضان میں بس ایک ہی دھن ہو ایک ہی دھن ہو وہ اللہ کی عبادت اللہ کی ذکر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ یہ رمضان میں ہماری قیفیت ہونی چاہیے تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہم کو بطور انعام کے ملا ہے اس لیے رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے اگر کوئی رمضان میں روزے رکھ رہا ہے تو وہ رمضان کا حق ادا کر رہا ہے اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ کر رہا ہے جو رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا ہے باقی سارے عامال کر رہا ہے لیکن روزے نہیں رکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ رمضان کا جو سب سے بڑا عمل ہے جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ اس کو چھوڑا ہوا ہے تو باقی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ روزے رکھے بغیر کر رہا ہے ہم اس کو غنیمت جانے کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ رمضان مبارک میں وہ روزہ رکھنا چاہتے لیکن بیمار ہیں مستروں پر پڑے ہوئے ہیں اور بیماری نے ان کو پکڑ لیا ہے وہ ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ کاش میں بھی صحت مند ہوتا تو میں بھی روزے رکھتا میں بھی صحت مند ہوتا تو میں بھی تراوی پڑھتا میں بھی صحت مند ہوتا تو میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا وہ تڑپ رہے ترس رہے اللہ نے تو ہم کو صحت مند رکھا ہے کہ ہم صحت مند ہونے کے باوجود رمضان میں روزے نہ رکھے صحت مند ہونے کے باوجود ہم رمضان میں عبادات کا احتمام نہ کریں یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائی اس سے بڑا محروم تو کوئی شخص ہوئی نہیں سکتا کہ رمضان میں وہ روزوں سے دور ہے اور تراوی سے دور ہے اور رمضان کے عبادتوں سے دور ہے اس زمین پر اس سے زیادہ محروم شخص اور کوئی ہو نہیں سکتا اس لیے رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہیں اور پھر اس کا انعام بھی کتنا بڑا ہے اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کو بھوکا پیاسا رکھ کر کیا ملتا ہے یہ کوئی ظلم نہیں یہ کوئی زیادتی نہیں ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جس نے ہم کو بنایا ہے وہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے ایک مہینہ اللہ پاک اپنے بندوں کو روزہ رکھوانا چاہتے ہیں اور گیارہ مہینے خوب کھلاتے ہیں بتاؤ بھے رمضان کے علاوہ آپ کو کبھی کسی نے یہ کہا کہ بھئی آپ کو روزے رکھنے ہیں رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سب نفلی روزے ہیں چاہے وہ محرم کے دو روزے ہو چاہے وہ شابان کی پندرہ تاریخ کا ایک روزہ ہو چاہے وہ ایام بیس کے روزے ہو رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں نہ رکھے تو کوئی پکڑنی کوئی وبال نہیں ہے صرف رمضان میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا ہے البتہ اس کے علاوہ ایک روزہ ہوتا ہے منت کا روزہ یہ بھی واجب ہوتا ہے مثلا کسی نے کوئی کسی کام کی نیت کی تھی کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا دو روزے رکھوں گا یا تین روزے رکھوں گا تو یہ منت کے روزے ہوتے یہ بھی رکھنا واجب ہے اگر کوئی ایسی منت کرتا ہے اللہ تعالی سے تو پھر یہ روزے رکھنا اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے رمضان کے فرض روزے اور منت کے روزے اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سب نفلی روزے ہیں گیارہ مہنے اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب کھلاتے ہیں خوب پلاتے ہیں آزاد ہیں جو چاہے کھائیں بس حلال کا ہونا چاہیے جتنے وقت چاہے کھالیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی تین وقت کھا سکتا ہے تین وقت کھائے کوئی چار وقت کھا سکتا ہے چار وقت کھائے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ یعنی صبح سادق سے لے کر غروب آفتا تک کھانے پینے سے اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچا اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کو پرہیز بتاتا ہے تو آپ اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ڈاکٹر نے مجھے پرہیز بتا رہا ہے مجھے تو میٹھا کھانے کا بہت شوق ہے اور یہ مجھے میٹھا کھانے سے روک رہا ہے ایسا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہے کچھ نہ کچھ حکمت ہے اس نے وہ میرے صحت کے بارے میں سوچ رہے بتاؤ اللہ سے بڑا بھی حکیم کوئی ہو سکتا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندو گیارہ مہنے کھاؤ پیو اور رمضان کا ایک مہنہ روزے سے رہو اچھا حدیث پاک میں ایک بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں مومن کا رزق بڑا دیتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ روزے سے رہو صبح ساجد سے لے کر غروب آپ تاکر بلکل کھانا پینا اور جائز خواہشات یہ سب اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑا دیا جاتا ہے میں جب آپ روزے سے ہیں تو رزق بڑا دینے کا کیا مطلب ہے آپ ذرا غور کریں کہ آدمی جتنا رمضان میں کھاتا ہے عام دنوں میں نہیں کھاتا ہے روزہ ہونے کے باوجود جتنا رمضان میں کھانے کا مزا لیتا ہے اور جتنا کھانے اور پینے کا لطفہ آدمی رمضان میں اٹھاتا ہے روزہ رہنے کے باوجود وہ عام دنوں میں نہیں اٹھاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑا دیا جاتا ہے اور عام دنوں کے مقابلے میں روزہ ہونے کے باوجود بندہ زیادہ کھاتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ سہری میں بھی کھا رہا ہے ابتداء اس کی سہر سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر رمضان میں نماز جلدی ہوتی ہے فجر کی تاکہ آرام ملے بولو جتنا آرام رمضان میں ملتا ہے اتنا آرام عام دنوں میں ملتا ہے ریایت کی جاتی ہے روزہ داروں کی کہ بھئی فجر کی نماز جلدی ہو جیسے ہی سہر کا وقت ختم ہو جائے فوراں آزان ہو دس منٹ کے بعد جماعت تاکہ بھرپور نیند ملے روزہ دار کو سکون سے سو گیا اس کے بعد پھر آدمی اٹھتا ہے اپنے اپنے حساب سے اپنے مصروفیت کے حساب سے زہر کی نماز ہونے کے بعد افطاری کے تیاری میں لگ جاتا ہے زہر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے آج افطاری میں کیا ہونا چاہیے گھر میں آرڈر دیا جاتا ہے کہ آج افطاری میں یہ ہونا چاہیے پھر یہ بہار سے بھی خرید کر لاتا ہے اب یہ افطار کی تیاری اثر تک چلتی ہے پھر افطار کا وقت آتا ہے تو اتنے کھانے ہوتے ہیں افطار کے دسترخان پر اور وہم کیا ہوتا ہے گمان کیا ہوتا ہے کہ دنبر روزے سے تھے اے بھر آپ نے سہر بھی تو کی ہے آپ کو بغیر سہری کے اور سہری کو یہ سنت کی چیز بنایا ہے بغیر سہری کے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ تو ہو جائے گا لیکن سہری کے سواف سے محروم ہی ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس لئے سہری کیا کرو ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سہری کرتے ہیں اور وہ لوگ سہری نہیں کرتے ہیں اگر ہم بغیر سہری کے روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں اس لئے سہر کا احتمام کرنا چاہیے اور سہر کا وقت وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے بعض لوگ رات میں بارہ بجے ہی کھا کر سو جاتے ہیں یہ سہری نہیں ہے سہری کا وقت این فجر سے پہلے کا وقت ہے اگر اس وقت میں کھانا کھایا جائے گا سہری کی جائے گی تو روزے یعنی اس کا ثواب ملے گا ورنہ جو رات میں بارہ بجے کھا کے سہری کی نیت کر کے سو جائے اس کو سہری کا ثواب نہیں ملے گا دیکھئے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ بھی رکھوا رہے ہیں اور اپنے بندوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ بندے تو روزہ رکھ لیکن سہری کر کے رکھ تاکہ تجھے آسانی ہو سہولت ہو تجھے دنبر بھوکا رہنا ہے تجھے دنبر پیاسا رہنا ہے تجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اس لئے سہری کو عبادت کی چیز بنایا تو سہری کی ہے اور یہ گمان ہے افطار کے وقت کے دنبر ہم بھوکے ہیں اب ماشاءاللہ افطار میں بھی خوب چل رہا ہے اس کے بعد یہ تو صرف افطار ہوا ہے مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کی چیزیں دسترخان پر ہیں اور آدمی طبیعت سے افطار کر رہا ہے اب اس پر بس نہیں ہے اب مغرب کی نماز ہوتے ہی کہا بھی چلو دنبر روزہ تے کھانا کھانا چاہیے مغرب بعد بھی کھانا سہری میں بھی کھانا افطار میں بھی کھانا مغرب کے بعد بھی کھانا پھر مغرب کا کھانا کھاتے کھاتے عشاء کا وقت تو ہو جاتا ہے جو لوگ تراوی کا احتمام کرتے ہیں اور ایسی جگہ پڑھتے ہیں جہاں اتمنان سے تراوی ہوتی ہے تو لا محالہ ان کو بھوک لگ جاتی ہے جہاں جلدی جلدی تراوی ہوتی ہے وہاں بھوک شاید نہیں لگتی ہوگی کیونکہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کب سجدہ ہو رہا ہے کب رکو ہو رہا ہے اور کب کتنی رکعتیں ہو رہی ہیں بعض مرتبہ تو جلدی پڑھنے والوں پر یہ حال ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ سولہ رکعت ہو گئی لیکن بیس رکعت ہو جاتی ہے یہ خوش ہو جاتا ہے چلو بہت جلدی ہو گئی آئے تو جہاں اتمنان سے تراوی پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور اتمنان سے تراوی پڑھتے ہیں ان کو تو بھوک لگ جاتی ہے کہ تراوی میں پورا حضم ہو جاتا ہے اب جیسے ہی تراوی ہو گئی اب بولے تھوڑا سا کچھ ناشتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ تراوی پڑھیں تبیت تھک گئی یہ دنبر روزہ بھی تھے تو بتاؤ میرے بھائیوں عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں زیادہ کھلاتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالی کے وہ بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں بڑے چہیتے ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے سے رہتے ہیں اللہ پاک ان کا بہت لڑو پیار کرتے ہیں جیسے گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماسون بچہ ہوتا ہے تو سارے گھر کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نا ایسے روزداروں سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس لیے اللہ کے معبوب بننا چاہتے ہونا تو روزے رکھو میرے بھائی ذرا ذرا سے عذر سے روزے مت چھوڑو وقت نکل جائے گا رمضان گزر جائیں گے لیکن آپ اللہ کے محبوب بندے سے بندے بننے سے محروم رہ جائیں گے یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کیا اکرام کریں گے روزداروں کے ساتھ کہ قیامت کا حولناک منظر ہوگا سارے لوگ پریشان حال ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں غوتے لگا رہے ہوں گے ہر آدمی پریشان ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے ہر آدمی اپنے پریشانی میں اور اپنی فکر میں ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالی کا جو عرش ہے اس عرش کی نیچے ایک دسترخان لگایا جائے گا جیسے افطار کے موقع پر ہم دسترخان لگاتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کی نیچے ایک دسترخان لگایا جائے گا اور اس پہ یہ ہمارے دنیا کے کھانے نہیں ہوں گے یہ دنیا کے مشروبات نہیں ہوں گے اور یہ دنیا کے مرغوبات نہیں ہوں گی بلکہ وہاں تو جنت کے کھانے ہوں گے جنت کے پھل اور فروٹ ہوں گے اور جنت کے مشروبات ہوں گے وہ دسترخان لگایا جائے گا سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ دسترخان کس کے لیے لگایا جا رہا ہے یہاں تو لوگ پریشان ہیں بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے اور لوگ پریشانی پسینے میں غوتے لگا رہے ہیں ہر آدمی پریشان ہیں لیکن یہ دسترخان کس کے لیے لگایا جا رہا ہے سارے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بلائیں گے اس دسترخان کی طرف جو دنیا میں روزے رکھتے تھے جو اللہ کے لیے بھوکے رہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک برداشت کی جنہوں نے دنیا میں ایک مہنہ اللہ کے لیے پیاس برداشت کی اور ایک مہنہ انہوں نے مجاہدہ کیا اور مجاہدے کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کی تراویم قرآن سنا یہ ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے روزے داروں کو یہ عطا فرمائیں گے کہ جنت کا دسترخان ہوگا اور جنت کے کھانے ہوں گے اور جنت کے مشروبات ہوں گے اور اللہ کے عرش ہوگا اور اللہ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کا اکرام فرمائیں گے اس لئے میرے بھائیوں اس کو غنیمت جانے اور روزے احتمام سے رکھیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ روزے صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور روزے کا اثر اس کو ملتا ہے جو تمام عداب کی ریایت کے ساتھ روزہ رکھے صرف بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ رمضان میں ہمارے ہر عزو کا روزہ ہونا چاہیے جیسے کھانے پینے سے ہم بچتے ہیں ایسے ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں حرام چیزیں نہ دیکھیں نہ محرم کو نہ دیکھیں کہ بھر میرا روزہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹ میں روزہ ہے اور میں اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنے روزے کو خراب کیوں کروں کانوں سے غلط نہ سنیں اس سے بھی روزے پر اثر پڑتا ہے زبان سے زیبت نہ کریں اس سے بھی روزے پر اثر پڑتا ہے تو ہم اپنے سارے آزا کا روزہ یہ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو جو ہم گھوکے پیاسے رہ کر روزے کی حالت میں ہیں اللہ اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں یہ تو روزے رکھنے والوں کا مقام ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں معمولی معمولی عذر سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوگا بولو میرے بھائی ارے بھئی روزہ اصل نہیں ہے اصل تو اللہ کا حکم ہے اصل اللہ کا حکم ہے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اللہ کے حکم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے بولو جو اللہ کے حکم کو توڑے گا اور جو اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے کبھی بھی نہیں گزار سکتا میرے بھائی اس لئے اللہ تعالی نے صحت دی ہے عافیت دی ہے تو ضرور ہمیں روزے رکھنے چاہیے ہاں البتہ اس میں اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے ایک آدمی ایسا ہے کہ اتنا بیمار ہے اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی کمزوری مزید بڑھ جائے گی اور اس کی بیماری مزید بڑھ جائے گی اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اگر وہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے حلاق ہونے کا اندشاہ ہے اور اچھا ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر اس کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے لئے نقصان ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کو آئندہ قضا کرنی پڑے گی جب اس کو صحت مل گئی وہ اچھا ہو گیا تو پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی کفارے سے کام نہیں چلے گا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چلو روزے نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے ہم اس کا کفارہ دے دے گے کفارہ سیحت مند لوگوں کے لئے نہیں ہے کفارہ ان لوگوں کے لئے کہ ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ آئندہ اب وہ سیحت مند ہوا ہی نہیں آئندہ وہ سیحت مند ہوا ہی نہیں بلکہ اس کی کمزوری مزید بڑھتی گئی اب اس کے سیحت مند ہونے کی کوئی علامتیں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا کفارہ دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے سلو تو سے فارہ